ہر دوئی کے جلہ اسپتال میں اس وقت کھلبلی مچ گئی جب ایک یوگ سامپ کو ڈبے میں بند کر اسپتال پہنچ گیا وہاں موجود لوگوں کی بھیڑ اکتر ہو گئی اور سبھی اس سے سامپ کو پکڑ کر لانے کا کارڑ پہنچنے لگے تو یوگ نے بتایا کہ گھر میں سامپ نے کٹ لیا جس کے بعد اس نے سامپ کو پکڑ کر ڈبے میں بند کر لیا اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اسپتال لے آیا اسپتال میں موجود لوگوں کے پسی نے چھوٹ گئے جب انہوں نے کالے ناکھو دیکھا جب مکیش سے سامپ کو پکڑ کر لانے کا کارڑ پہنچنے لے تو اس نے بتایا کہ سامپ کسی اور کو نہ کٹ لے اور ڈاکٹر سامپ کے بارے میں پہنچنے لے تو وہ انہیں دکھا سکے کہ کس سامپ نے اسے کٹا تھا اس کے لیے اس نے سامپ کو ڈبے میں بند کر لیا اور اسے لے کر اسپتال پہنچ گیا ایمرجنسی ککش میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے مکیش کو بھرتی کر لیا لیکن مکیش سامپ کو لے کر ایمرجنسی بارے تک پہنچا پہنچا سامپ کو دیکھنے کے لیے اسپتال میں مریضوں کی بھیڑے کتر ہو گئی وہیں لوگ سامپ کے چھوٹنے سے خطرے کی آسنکہ کو لے کر ڈرے ہوئے نظر آئے اسپتال کے سرکشہ کرمیوں نے سامپ کی جانکاری بنویبھاک کے کرمیوں کو دی سرکشہ کرمی بنویبھاک کرمیوں کے آنے کا انتظار کرتے رہے لیکن کافی دیر تک کوئی بھی بن کرمی اسپتال نہیں پہنچا اور مکیش سامپ کو ڈیبے میں بند کر وہیں بیٹھا رہا اس کے بعد پولیس کرمی اور ون کرمی وہاں پہنچے جس کے بعد سامپ کو بن کرمیوں کے حوالے کیا گیا ہر دوئی سے آسیس سنگھ کی ریپورٹ